اسلام علیکم میرے پاس پیشنٹ آئے ہوئے ہیں محمد افضل ان کو ہے انزیٹی انزیٹی میں گھبرات بے چینی ڈر خوف میدہ خراب سار میں درد اوور تھنکنگ زیادہ سوچنا بیماری کے بارے میں زیادہ سوچنا اور کام کرنے میں پرابلمز تو یہ ان کو تین مہینے ہو گئے ہیں میرے پاس آئے ہیں اب میرا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہ اب کافی بہتر ہے ہم ان کے کومنٹس بھی سنیں گے ہم ان سے بات بھی کریں گے تو اب محمد افضل آپ سے بات کریں گے سلام علیکم سر میں بیتر رہے گی ہم ٹھیک رہے گی ہم ٹرائے میں نے تھی گئن میں ڈکٹر صاحب کو لائے ہم ٹھیک رہا ہوں ٹھیک ہے اچھے ڈکٹر اچھے توجہ نال دے دن کرباہ اٹھا پہلے بیماری بوں اور عوام کو الٹلاہ دے ڈکٹر اچھے بیدے مریضہ کو پیغام دے دیو بیلی ڈکٹر اچھے علاج کرو توجہ نال دے دن بیچے نہیں کہنی تا ہر دیس سلوات ہے ہر شہدی ٹھیک ہے ہاں جی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بی ڈکٹر اچھے ہیں یہاں پہ اچھا علاج ہوتا ہے ٹریٹمنٹ اچھا ہے ڈائیگنوزز اچھا ہے اور وہ سیٹسفائیڈ ہیں تین مہینے میں وہ تقریباً نائٹی پرسنٹ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ تھا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا یہ انزائٹی کومن پرابلم ہے میرے پاس جو کلینیکل ایکسپیرنس ہے وہ یہی ہے بھی خوف بے چینی دل کی دھڑکن تیز پھر ایسا پیشنٹ میں سومیٹک کمپلینٹس ہوتی ہیں فیزیکل کمپلینٹس جیسے میں نے پہلے بتایا تو وہ ان کی پریفرنس ہوتی ہے پہلے وہ فیزیچن کے پاس جائیں گے کارڈیالوجیسٹ کے پاس جائیں گے سٹومک والے میدھولے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے حالانکہ یہ سارا کچھ انزائٹی کی وجہ سے ہوتا ہے تو کائنٹلی اگر کوئی پیشنٹ ایسا ہے جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اور اس میں یہ علامات ہیں ڈرخوہ بیچینے گھبرات نیند نانا میدہ خراب جسمیں درد چلٹڑا پان تو آکے اپنا میرے نفسیات کو دکھا کے اپنا علاج کرائے جیسے یہ افضل صاحب نے آپ کو بتایا ابھی وہ ٹھیک ہو گیا ان بھی یہ سارا کچھ تھا یہ بھی پہلے کسی اور کو دکھاتے رہے لیکن ان کی اصل بیماری کا علاج کی ہے انزائٹی کا علاج کی ہے تو اب یہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو انہی علامات کے ساتھ آپ ایک دفعہ میرے نفسیات کو ضرور دکھائیں کیونکہ انڈرلائنگ یہ بیماری ہوتی ہے انزائٹی ہوتی ہے سٹریس ہوتا ہے تو انہی جسمانی علامات کی صورت میں باہر آتا ہے ویڈیو کا مقصد بھی یہی تھا جو پیشنٹ ٹھیک نہ ہو رہے ہوں تو قائنڈلی ایک دفعہ آپ چیک اپ کرا لیں یہاں زینہ سپیٹل ہے دی جی گھان الفلاہ بینک علی گلی میں الحمدللہ بڑا چاہی علاج ہو رہے ہیں اور پیشنٹ سیٹسفائیڈ ہو رہے ہیں اس لئے میں یہ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں میں شعور ہو یہ بھی ایک بیماری ہے یہ بھی قابل علاج ہے اس کا علاج کرا کہ ہم اکدار ملزنگی گزار سکتے ہیں ٹھیک ہے تینکی سو مچ موسیقی